علی شان فیملی ڈھابا فیمس اپنے لزیز پکوان اور ورائیٹی آف فوڈ کے لیے جیسے اسپیشل مٹن ہنڈی پیشاوری گریوی وائٹ کسٹوری زافران کباب ازوائن کباب اور جامونی کباب کے ساتھ اسپیشل علی شان خبصہ فیملی روم دستر خان ایونٹ اینڈ فنشن اور برث دی سیلیوریشن ویچ نائس ایمبیانس فری ہوم ڈیلیوری ایزی کنیکٹویٹی کے ساتھ بائی پاس کالسکھر کے سامنے افورڈبل پرائیزنگ وائٹ سپیس تاکہ آپ اپنے پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکیں سوادھ کا کنگ علی شان فیملی ڈھابا ایک نوجوان یوک جس کا نام نوشاد ملک بتایا جا رہا ہے اس کے ساتھ نیرز اور امیت لام کے دو لوگوں نے مار پیٹ کی ہے نوشاد ملک کی لہو لہان حالت میں ایک ویڈیو سوشل میڈیا میں کافی وائرل ہو رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو یوپی کے غازی آباد کے موڈین اگر تھانا چھت رکا ہے نوشاد کی دکان کا سامان بھی ان دونوں نے بکھیر دیا اور نوشاد کے ساتھ مار پیٹ کی ہے حالانکہ نوشاد کی شکایت پر پولیس نے نیرز اور امیت کو گرفتار کر لیا ہے ابھی میرے ساتھ دوٹ کری نیرز کنوف پتن تھنگ لڑکن ہے مجھے مارا دونوں کے دونوں نے بھائیسا اندر بڑے پڑے میرے کھین بھائیب آج آج بجیسٹی ایک بجیسٹی بھائیب آج بھائیسا میرا نیرز دو بھائی ہیں پتن کے دوڑھ لڑکن نیرز آج دن آگ 17 فروری 2024 کو نوشات نیواشی خرید نگر دوارا تھانا موڈی نگر پر یہاں سوچنا دی گئی کی उनके द्वारा अरार टीयस स्टेशन शीकरी खुड थाना चेत्र मोदी नगर के नीचे एक दुकान की जाती है आज शांको नीराज वहमित नाम के दूव्यक्ति जो शीकरी खुड के निवासी है उनके द्वारा नौशाद के साथ मार्पिट की गई प्राप्त तरीर के अधार पर थाना मोदी नगर पर सुसंकत धराओं में अवियोग पंच्कृत किया गया है तथा दोनों नामज़ाद अवियोगतों को विरासत में लेकर अक्रिम विधानी करवाई की जा दिए झाल